ارکی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نہ تیسر کا ارکی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سیراحت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سیراحت ہوگی اور سنا ہے کہ بہت گور انہیری ہوگی اور سنا ہے کہ بہت گور انہیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سر کا پر کے چہرے کی زیارت ہوگی سنا ہے اے دل وہاں سر کا رہ کے چہرے کی زیارت ہوگی اور کبھی یاسی کبھی تو ہاں کبھی واللیل آیا کبھی یاسی کبھی تو ہاں کبھی واللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کشے میرے محبوب کی صورت ہوگی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کشے میرے محبوب کی صورت ہوگی اور ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو ہسنے نکے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو ہسنے نکے نانا کی اجازت ہوگی اور میرا دامن تو گناہ ہوں سے بھرا ہے ہیل تاف میرا دامن تو گناہ ہوں سے بھرا ہے ہیل تاف ایک وسیلہ ہے کہ ہم سجن کے ہیں بس اسی ہی بات سے سر حشر شفاعت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے کہ ہم تیرے ہیں بس اسی ہی بات تیسے سر حشر شفاعت ہوگی ایک تیرا نام نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی محبوبی صلی اللہ محمد و نصلي على رسولِ کریم محمد فوج باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کی جانے سے بھی اللہ نہ ملے اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دکے ہیں محمد فوجیم حضورتی اللہ عالم کا فرمان ہے کہ آپ کی حضورتن شرز کروں حقیقت تو یہ ہے کہ کیونکہ صحیح معلوم میں جیسے حضورت کا فرمان ہے اس طرح ذکر نہیں کر پاتا تو اس لئے حضورت کے فرمان کے پیش نظر آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں لیکن حضور کی نظر سے حضور کی خصوصی مہربانی سے ذکر تو نہیں ہو گاتا لیکن یہ دن میں تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دائمی ذکر نصیب فرمائے اور میری اتنا سی سوچ کے مطابق یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ فکر بھی مل جائے تو یہ بھی ایسی دولت ہے کہ اگر فریدنے چلیں تو نہیں مل سکتی جو ہمیں مفت میں ہمارے مرشد کامل کی نظر کرم سے ہمیں انعائد ہوئی تو مزید سامین یہ قرآن حدث میں اہلِ ذکرین کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مرد وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے کاربار اور تجارت گفل نہیں کرتے تو یہ بھی ایک صفت بیان کی گئی ہے جو مرد حضرات ہیں ان کی تو کہیں تو اللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ میں ایک حدیث کا مکتوم ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہارے اللہ تعالی کی راہ میں مال دولت سونا و یارہ خیرات کرنے سے بھی بہتر ہو کہ وہ چیز نہ تمہیں بتاؤں کہ تم اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو وہ کفار کی گردنوں کو کٹو وہ تمہاری گردنوں کو کٹو ہیں تو صحابہ نے ارز کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہونے بتائیے تو آپ نے پرغائے واللہ تعالی کا ذکر ہے تو ذکر کے بے شمار فضائل ہیں ہم اپنے مرشد کامل کی زبانی سنتے رہتے ہیں تو میرے دوستو عزیزو یہ ذکر ہم اس طرح یہ تو فضائل ان لوگوں کے لئے جو ذکر کرتے ہیں لیکن جو ہم جیسے لوگوں کو ذکر کر نہیں پاتے تو ان کے لئے ضروری ہے تو اللہ والا کی صحبت اختیار کریں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ایسے لوگوں کی صحبت کریں جو ذکر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی سعادت ہے حدیث بات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اس شخص کی بکشش فرما دیتا ہے جو ذکر کے لئے نہیں آیا تو ایسے کسی شخص کو اس کو کاؤ تھا تو ایسے پاس آکر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ ان ذاکرین کے صدقے اس کی بکشش فرما دیتا ہے کتنے بڑی فضیلتیں ہیں لیکن میرے دوستو جیزو یہ ذکر تب نصیب ہوگا جب ہم اللہ والا کی صحبت اختیار کریں گے اور ان کے ساتھ کامل محبت لگائیں گے جب تک یہ چیز ہمیں آسل نہیں ہوگی صحیح معنی میں اللہ والا کی محبت ان کی صحبت ہم صحیح معنی میں نہیں کر سکتے تو یہ ذکر بھی صحیح معنی میں ہم نہیں کر سکے زبانی ذکر تسبیعات کو ہم کر لیں گے لیکن حقیقی ذکر وہ ہی ہے جب ہمارا دل بھی اس طرح متوجہ گے تو یہ نعمت یہ عزاد ان لوگوں کو نصیب ہے جو اللہ والا کی صحبت اختیار کرتے ہیں بے شمار ہزاروں مثالیں ہیتی ہیں جو لوگ جو نوجوان ذکر کی طرح متوجہ نہیں تھے جس کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ دنیاوی اور اپنے خواہشات کے پیشے چل رہے تھے یقین کریں کہ حضرت صاحب کی صحبت آپ کی نظر کرم سے ایک ہی صحبت میں ان کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ دنیا حیران رہے میں مجھ سے بڑے بھائی ان کا نام اجازتہ وفات وفات پاسک اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے گئے تو ان کا پہلی زندگی جو تھی وہ جس طرح نوجوانوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ان کا ایک زندگی اس طرح گزار رہے تھے جب دبائی گئے وہاں بیمار ہو گئے تو وہاں سے واپس آگئے تو پھر اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور ہمارے جوڑا میں ایک محل بن چکا تھا اور لوگ یہ برملا کہتے تھے کہ سردن سائی کو مرد کامل ہے جس نے ان نوجوانوں کے طریقے جو نماز نہیں پڑتے تھے برے کاموں میں مشغور رہتے تھے بڑے مشغور معروف تھے ان لوگوں بھی تقدیریں بدلی وہ حضور کی صحبت میں آ کر ان کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا تو ان کو پانچ وقت کی نماز نصیب ہوئی بلکہ تحجر کے پرمان ہو گئے تو میں اپنے بھائی بڑے بھائی کا واقعہ پی حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب وہ دبائی سے واپس آئے تو ان کو حضور کی بلا عالم کا تعرف کرایا وہ شوکر صاحب ہے ہمارے دوست ان کے بھی دوست تھے میرے بڑے بھائی تو جب ان کو ایک تھوڑا سا محول ملا اور حضور کا تعرف کرایا حالانکہ ان دنوں میں وہ کافی بیمار تھے ان کا اپریشن بھی ہوا تھا حضور کی ایسی حضور کی نظر تھی ایسی حضور کی کشش تھی وہ خود گاروالے روک بھی رہے تھے لیکن اس نگاہ بھائی نگاہ کے مجھے جانا ہے دوستوں کے ساتھ پروگرام کنایا ہے وہ درگاہ علابہ شریف پر پہنچے تو حضور کی نظر کرم ہوئی جب وہاں سے واپس آئے تھے تو ان کی دنیا ہی بدل چکی تھی انہوں نے داڑیوں مبارک رکھ لی اور ماما شریف آندھنا شروع کر دیا اور پانچ وقت کی نماز اور تحجت اس کے بعد چند سالیں ان کی زندگی رہی لیکن کتنے بڑا عزاد ہے ان کے لیے کہ آخری چند سالوں میں ان کو حضر صاحب صحبت و نسبت نصیب ہوئی میرے کام میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اتنے اچھے عمل کرتا ہے کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت میں پہنچنے کے لیے کہ بارشد کا فاصلہ کہ وہ جنت میں پہنچنے والا ہو جاتا ہے لیکن اس سے کوئی ایسی غلطی سا غد ہوتی ہے کہ وہ دوزک میں چلا جاتا ہے ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن وہ آخر ٹائم پہ اس کو ایک ایسی نیکی نصیب ہو جاتی ہے اتنا پہلے گناہ کرتا ہے کہ بارشد کا فاصلہ رہتا ہے کہ دوزک میں پہنچنے والا ہے لیکن ایسی اس کو نیکی نصیب ہوتی ہے کہ وہ جنت میں چاہلا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ساری زندگی اس طرح گزر گئی لیکن آخری چند سال جو ہیں وہ حضور قبل عالم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی اور ان کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا ان کو سچی توبہ نصیب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر اس دنیا سے چلے گا دوستو مخصر یہی عرض ہے کہ ہم اپنے مرشد اکامل کے ساتھ صحیح معنو مطالق کرنے کی کوشش کریں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے سلسلے کے بہت ہی مشہور موارف بزرگ ہیں خاجہ محمد باقی بھی اللہ رحمت اللہ آپ کے ملکوزات میں پڑھائیں آپ اپنے فقیروں کو کئی فقیروں کو صرف ذکر کی تعلیم دیتے تھے کئی دوست ایسے ہوتے تھے جن کو صرف رابطہ شیخ کی تعلیم فرماتے تھے صرف جب ان کو رابطہ شیخ نصیب ہو جاتا تھا اس وجہ سے وہ منزل تک پہنچ جاتے تھے یہ ایسا ایک آسان طریقہ ہے ہمارے مشہد اکامل کا گربر چھوڑنا پڑتا ہے کوئی ایسی میند اور مشکت بھی نہیں ہے بشک ہم کاروبار کرتے رہیں بس بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت کو سب سے زیادہ بڑھ کر احمیتیں یہ ہمارے لئے سب سے قیمتی چیز ہے اگر ہم ذکر ازکار نہیں بھی ہم سے ہو سکا لیکن ان کی صحبت میں رہنا ایک بہت عظیم دولت ہے کسی اللہ والے میں پر آئے یک زمانہ صحبت باہ علیہ بہترہ صد سالات عطا دے رہا اللہ والوں کی صحبت میں مرشد اکامل ولی اکامل کی صحبت میں ایک لمحہ بہتران سو سال کی دے رہا عبادت سے بھی افضل ہے میں بزارش کروں گا ان لوگوں سے جن کو بھی تک کسی اللہ والے کی نسبت نہیں ملی تو ان کے لئے بہترین موقع ہے ہمارے مرشد اکامل جن کی مثال اس وقت دنیا میں نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق اپنے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی تلقین فرماتے ہیں تو اس موقع کو غنیمت جانے اور اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیمت سے ملامات دوستو ہمارے دوست نے آپ کے سامنے بات رکھتی تو اب آپ نے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو نسبت اور صوبت کی بات ہو رہی تھی واقعی اس میں بڑا ایک صوبت اور فائدہ پایا جاتا ہے یہ ہم اپنے زندگی میں عمل بار بار کرتے ہیں کہ کسی کی سنگت اور صوبت میں رہ کر ہم کچھ کاب سیکھ جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے عمل زندگی میں اپنے عمل کو استعمال کرتے ہوئے اس ہنر کو اس فن کو اس معلومات کو ہم دنیا میں ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ زندگی میں اسے تغربے بار بار ہوتے ہیں لیکن یہ بھی بات واضح ہے کہ ہم اسی سے سیکھتے ہیں اسی سے سیکھتے ہیں جس سے ہماری طبیعت کی محبت ہو جائے ہمارے مزاج ہمارے دل کا تعلق اس سے دوستی ہو جائے تب ہی ہم اس سے سیکھتے ہیں اگر اس کے ساتھ ہماری محبت اور تعلق نہیں جڑا تو بھلے آپ اس کے ساتھ کتنا بھی ٹائم گزاریں اس کا اثر قبول نہیں کریں گے وہ اثر آپ اس کا قبول نہیں کر پائیں گے تو بزنسمن بنے ہیں کسی بزنسمن سے پوچھیں وہ یہ کہے گا بھئے میں تو پہلے بزنس میں نہیں تھا فلا میرا دوست تھا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں فلا میرا دوست تھا ان کو میں نے دیکھا اس کو بزنس کو میں نے دیکھا اس کے کاروبار کی ترقی دیکھی تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ کروں تو پھر میں نے یہ لائن اختیار کی اس اپنے دوست کو دیکھ کر اور میں بھی کامیاب ہو گیا تو چونکہ ہم اہل ایمان اور حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتی ہیں تو اب یہ بھی ایک سرمایہ حضور نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو اپنے وراست میں درہم دینا اور سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے وہ اپنی وراست میں علم چھوڑ کر جاتے اور وہ علم کی وراست کا دروازہ ہر شخص کے لئے کھلا ہو کوئی بھی ہو آگے پڑے اس وراست کو پائے اسی لئے کہا جاتا ہے جو عالم ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں یہ جو دین ہے جو علم ہے حضور نبی کریم روح فرحیم اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے یہ چند روایتی باتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چند علامات ہم اختیار کریں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے وہ علامات مسلمانوں کی اختیار کرنا اچھی بات ہے لیکن دین سے اتنا مختصر نہیں ہے دین تو ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مہمان نواز تھے تو جب کوئی مہمان آتا تھا تو آپ آتا خود اس کی خدمتیں کرتے تھے خود اس کا خیال لگتے تھے اب کوئی مہمان کا خیال اس انداز سے کریں جو حضور کی تعلیمات ہیں یہ بھی اس کے لئے دین ہو گیا یہ بھی دین ہو گیا اگر حضور نبی کریم روف رہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت مبارک تو آپ کی حالات کو پڑھیں کہ حضور کیوں کے ساتھ رہتے تھے تو اپنے صحابہ پر پسن نہیں فرماتے تھے کہ زیادہ بوجھ ڈالیں بلک آپ ان کے ساتھ کاموں میں شامل ہو جاتے تھے جس طرح کہ ایک موقع پر کسی جہنگی یا کسی سفر کے موقع پر جب شام کا ٹائم ہوا تو کام تقسیم کر دی گئے کہ کوئی خیمہ لگائے گا کوئی ہانڈی پکائے گا کوئی پانی لائے گا کوئی میدان ہموار کرے گا سب نے کام تقسیم کیے پہندر سلاس مہاں موجود تھے اور آپ نے بھی اپنے لئے فرمایا کہ ہم جھنگل جائیں گے جھنگل سے لکڑیاں نائیں تو یہ اگر کوئی شخص اس طرح اپنی دوستوں کے ساتھ رویہ رکھے یوں نیت کر کے کہ میرے نبی کی سنت ہے یا وہ اس کا سواب بن جائے جائے یا وہ اس کا دین بن جائے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم گوروں کو دیکھتے ہیں ان کی کافی اچھی باتیں ہیں بہت لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمان کچھ گوروں کے بارے مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ان کی اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ ہم سے بہترین بل جائیں گے تو یہ ان کی اخلاق کو ہم دیکھ کر اس طرح بول رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ یہاں ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں لیکن ان سے پہلے ہمارے نبی ہمارے پیارے تغمبر آقا و مدعان اسلام سکھا کر گئے ہیں اور قرآن مجیدہ میں سکھا تھا یہ اور بات ہے کم اس طرح توجہ نہیں دیتے چند علامتی باتوں کو ہم لے لیتے ہیں تو بات وہاں آتی ہے کہ آگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرب کو پانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت اور محبت رکھیں جو اس راہ کے راہی ہیں ان کی سنگت اور صحبت کا اثر آپ پر آئے گا اور ضرور آئے گا باقی دنیاوی کام اپنی جگہ ہوتے رہیں گے لیکن اس چیز کو پانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے جس طرح ابھی سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ خاجہ موضبا کی رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت مجد رفظانی کے مرشد ہیں اور ان کے بارے میں وہ کوئی وزیخہ ذکر نہیں بتاتے تھے بس وہ فرما دیتے کہ ہمارے صحبت کا بس یہ کافی ہے اور کہاں آج کا دور ہے تو لوگ ہر وقت چاہتے ہیں کوئی نیا وزیفہ ہمیں بتائیں کوئی نیا ورد بتائیں طرح بہ Aaron فُنا کام ہو جائے فُنا کام ہو جائے تو یہ صحبت جو ہیں وہ نہیں کر رہتے وہ ان کے ذہن میں وزیفہ با نہیں ہوتا ان کا اپنا کام ہوتا ہے ان کا اپنا کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی کام کوئی جریلو کام کوئی پریشانی تو یہ یہ الگ معاملہ ہو گیا جو اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے اصل انسانیت سیکھنا ہے انسانیت سیکھنا ہے اپنے آج کو کامل و مکمل بنانے کی کوشش کرنا ہے اس لیے آپ کو دعوت ہے کہ ایسی صحبت رکھیں لہذا صاحب یہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے محبت والے جیدے اب نے بتایا تھے کہ ان پورے گاؤں والے ان سے پیار کرتے ہیں مجھے بڑا رشکہ ہے ان کی یہ بات ست کرتے ہیں کیوں ان سے پیار کرتے ہیں میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ ان سے پیار کرتے ہوں گے یہ ان سے اچھی طرح پیش آتے ہوں گے ان سے شفقت کرتے ہوں گے یہ ہے ذکر کے سمرات یہ ہے ذکر کے سمرات انشاءاللہ جو بھی یہ ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے گا آپ سب دوستوں کو ذکر کی اجازت ہے اور ضالت ہے اور تعقید ہے کل بھی ذکر کریں بائے جانب دل ہے دل کا توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھیں اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو محسوس کہیں اللہ تو اللہ اللہ اور صحبت کی دوبارت پہلے کہ یہ بہت ضروری ہے اور اسی سے فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کو ہماری اسے قبول برمائے دوستی کی عملتہ فرمائے یہ ہوگی سب یہ ہوگی سب اللہ شریف پوچھتا ہے یہی دنی جسو یہ آئے گیس کی گیس کی یقی یقی جسو 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 موسیقی